سب سے پہلے آپ سب کو ویڈ ٹو ایبروٹ جو یوٹیوب چینل ہے اس میں خوش آمدید اور آج کی جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہائپر وی کو کس طرح سے اسٹال کیا جا سکتا ہے ونڈوز ٹو تھاؤزن ٹین میں ہائپر وی کے حوالے سے وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو یہ تھوڑا سا بیگرانڈ بتا دوں ہائپر وی بیسیکلی مایکروسوف کی پروڈیکٹ ہے جو ورچول مشین کی انسٹالیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے جو لوگ پروفیشنل ہیں ان کو یقیناً وہ سے ان کو اس بارے میں پتہ ہوگا لیکن یہ ویڈیو ظاہر سی بات ہے زیادہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انیشلی ابھی ہائپر وی پہ کام سٹارٹ کرنا شروع کیا ہے یا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ ہائپر وی کو ونڈوز ٹو تھاؤن ٹین میں کیسے انسٹال کریں گے اور کس طرح سے پھر ہم اس میں مشین کریئٹ کر سکتے ہیں یا آلیڈی ایگزیسٹنگ جو آپ کی مشین بنی ہوئی ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے یا اس کی ہارڈ ڈسک کو ایک مشین بنانے کے بعد کس طرح سے اٹیچ کیا جا سکتا ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپر وی بنائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کی مشین میں جو ہے ورچولائزیشن انیبلڈ ہے یا نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لکھیں گے سسٹم انفرمیشن میں جائیں گے اور یہاں جانے کے بعد سمری کے میں نیچے آنے کے بعد یہ دیکھ لیں یہ آپ کا جو آ رہا ہے ہائپر وی انیبل ہوا وہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ تھی ہائپر وی کے چار اپشن آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس انیبل ہوانا چاہیے ہیں اوکے اب ہم چلتے ہیں ورچولائزیشن کی طرف ورچولائزیشن بیز آن سیکیورٹی اوکے ورچولائزیشن بیز آن سیکیورٹی تو پروگرامز میں آتے ہیں اس کے اندر آپ لکھ لیں ایڈ ریموف پروگرام کیا ہے ٹرن ڈ آو وینڈوز فیچر کیونکہ وینڈوز کا فیچر ہے وینڈوز ٹین وینڈوز ٹو تھوزن ٹین کے ساتھ آلیڈی جو ہے وہ ہائپر وی آیا ہے جاناں جاناں آپ ہائپر وی پہ یہ کلک کریں اور آپ اس کو سلیک کر لیں اور یہاں پہ اوکے کرتے ہیں فائلیں اپنی طور پہ یہ سرچ کر رہا ہے اس کے بعد پھر فردر سٹیپ کی طرف جو ہے ہم موو فرورڈ ہوں گے مشین کو آپ کی یہ ری سٹارٹ کرے گا سے پہلے کہ ری سٹارٹ کرے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ہی پاس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر فردر پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں اس ویڈیو سے اچھے جاناں آپ یہ ہائپر وی اسٹال ہونے کے بعد ری سٹارٹ ہوئی ہے مشین اور آپ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہائپر وی ہمارے پاس یہاں پہ آگیا ہے یا نہیں چاہیں آپ وینڈوز ایٹمسٹریٹر میں آئی ہیں گے آپ ایٹمسٹریٹیف ٹولز کے اندر آنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں ہاں چلا گیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی چلے ہائپر وی میں یہاں آگیا ہے اب یہ ہائپر وی منیجر میں یہ آپ کے پاس ایک ہائپر وی جو ہے ایسٹال ہو کے آگیا ہے یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ جو اس کی منیو آرہا ایکشن کے اندر یہاں سے آپ کوئی کریئٹ کر سکتے ہیں اور مشین ورچول بنا سکتے ہیں ہارڈ ڈس فلاپی ساری چیزیں کر کے تو چلیں ایک ورچول مشین کو ایڈل بناتے ہیں یہاں سے اور دیکھتے ہیں کہ ورچول مشین کس طرح سے بن سکتی ہے یہاں پہ آپ آگئے نیکسٹ لک کیا ورچول مشین کا ہم نے نام دے دیا نیو ورچول مشین ہی رنڈ دیتے ہیں اس کو اچھا یہاں پہ آپ نے سٹور بائی ڈیفالٹ اس کی لوکیشن یہ آ رہی ہے اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں چلیں میں اس کو دے دیتا ہوں جناب ای پے مکر دیتا ہوں اپنے ای ڈرائیف پہ ہائپر وی کے نام سے اور میں نے یہاں جانے دی جنریشن ون ہے یا ٹو ہے یہ ایکارڈنگ ٹو آپ نے ریکوارمنٹ جس تھرٹی ٹو بٹ کے اوپر اگر چلانی ہے تھرٹی ٹو اور سکسٹی فور دونوں کا اپریٹنگ سسٹرم ہوگا تو آپ نے یہ لینی ہے اور اگر آپ کا پتہ ہے کہ اپریٹنگ سسٹی فور بٹ کا ہے تو آپ جنریشن ٹو لے لیں اور اس کے بعد نیکسٹ یہ پیج کو لوڈ کر رہا ہے پھر فردہ آپ سے یہ انفرمیشن لی جائے گی جس کے اندر اس کی ریم ہارڈ ڈیسک یہ سب چیزیں آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سیٹ اپ میموری ریم آپ سے پوچھ رہا ہے آپ جتنی رکھنے جائے بائی ڈی فال ون زیلو ٹو فور میں اس کو کر دیتا ہوں آہ ہاں ایک وان ٹو زیلو فور ہنڈٹ ایم بی ٹو کی آہ ہاں سوری ٹول تھازن یوز ڈینیمک میموری فور اس ورچول مشن اگر آپ یہ رکھیں گے چیک تو جتنی میموری اے آہ یوز ہو رہے ہوگی آپ کی اپلیکیشن میں تو آپ کی جو مین ہوسٹ مشین ہے یہ اس سے اتنی ہی شیئر کر رہا ہوگا تو بہتر یہ کہ اس کو چیکٹ آن رکھیں اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو یہ پوری جو ہے وہ لے رہا ہوگا جتنی بھی ہم بھی آپ نے اس کے اندر ڈیفائن کی ہم نے ٹویلو ہانڈر تھاؤزن ڈیفائن کی ہوئی ہے اس کے بعد میں جناب نیکسٹ میں چلا جاتا ہوں ابھی یہاں پہ دیکھیں ڈیفالٹ سویچ ہے ہمارے پاس نیٹورک کنیکشن ہمارے پاس جو بنے ہوئے ہم اسی کو لے رہے تھے یہاں جانے کے بعد اب آپ سے پوچھتا ہے کہ مشین آپ نے جو بنائی ہوئے ای ڈرائیو میں ہم نے پات دیا تھا وہ آ رہا ہے ورچال ہارڈ ڈیسک اس کے اندر بنا رہا ہے ہارڈ ڈیسک کا کیا سائز ہونا چاہیے آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں جو بھی سائز آپ نے رکھنا ہے بائی ڈیفال ہم اس کو ون پورٹی جی بھی لے لیتے ہیں چلیں چینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور یہاں نیکس میں جانے کے بعد اسٹال ان اپریٹنگ سسٹم اگر بعد میں کرنا ہے تو صحیح ہے نہیں تو آپ نے یہاں پہ آئیزو فائل سیلیکٹ کر کے اپنے آئیزو فائل بتا دی نہیں تو آپریٹنگ سسٹم بھی اسٹال ہو جائے گا اور یہ آ رہا ہے تیسے آپ سے انسٹال ان اپریٹنگ سسٹم فرم در نیٹورک بیز اسٹالیشن اگر نیٹورک کے اوپر یہ فائل پڑی بھی تو وہاں سے ہم اس کو انسٹالیشن ان اپریٹنگ سسٹم لیٹر کر دیتے ہیں اور نیکس پہ چلائے تھے یا اس نے آپ کو ساری سمڈی بتا دی کہ آپ کون سی مشین بنانے جا رہے ہیں اور کس طرح سے جس میں یہ آپ فینش کر دیں گے یہ آپ کے پاس ایک ورچویل مشین بن گئی یہاں آنے کے بعد اگر آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے سٹارٹ کرنے جائیں گے تو مشین آپ کی سٹارٹ ہوگی لیکن یہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ نے اپریٹنگ سسٹم اسٹال نہیں کیا ہوا تو سمپل ورچویل مشین بنانے کا تو پروسس ہم نے دیکھ لیا اس کی کچھ پروپٹیز کو اور تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ آہ 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 سری کنکٹر رننگ میں آ رہی ہے اس کو چھونو آخ کر دیتے ہیں اور یہاں آ کے آپ سیٹنگ میں جب آ کے بعد میں بھی اگر آپ نے کانفیگیشن چینج کرنی ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں میں موری کینگ کرنا چاہیے میں موری کر دیں پروسیسر آپ نے جتنا ہوسٹ پہ ہے اس حساب سے آپ اس کو شیئر کریں گے اگر آپ کے پاس چار پروسیسر ہیں تو آپ اس کو دو پروسیسر بھی یہاں پہ سائن کر سکتے ہیں پھر آپ نے ہارڈ ڈس ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ نے فردر ایٹ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ابھی بارال میرا مقصد آپ کو سمپل پروسیس بتانا تھا انشاءاللہ ایڈوانس میں بھی ہم جب چیزیں کروں گا میں تو وہ بھی میں پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا تو یہ ایک سمپل پروسیس تھا ہائپر وی انسٹالیشن کا اور ورچئر مشین کا بینیفٹ اس کے اندر یہی ہے کہ آپ اس کے اندر ملٹیپل ورچئر مشین بنا کے اپنی لیپس بنا سکتے ہیں لیپ میں آپ جس طرح سے ایک پہ اسکل سرور کر لیں ایک پہ آپ اوریکل کر لیں ایک پہ پوز گری کر لیں اور ایک پہ اپنی اپلیکیشن کر کے تو کمبائن اپ نیٹورک بنا کے آپ خود اس کو اپنے طور پر یوز کر سکتے ہیں